اسلام علیکم پنجاب کوکنگ سیکریٹ میں خوش آمدی آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی رس ملائی کی ریسپی بینہ خوشک دودھ کے بینہ ماوے کے بینہ کسی مہنگی برینڈ کے ڈبوں کے صرف دو کپ دودھ سے ہم یہ جوسی نرموں ملائی موں میں گل جانے والی سپنجی رس ملائی بنائیں گے بہت ہی جلدی بن جاتی ہے دس منٹ کے اندر آپ لوگ بنا کے انجوائی کر سکتے ہیں صرف سو سے ڈیر سو روپے میں آپ چار مہمانوں کے لئے رس ملائی بنا سکتے ہیں اگر آپ بھی بنانا چاہتے ہیں سیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آپ لوگ نے پورا واج کرنا ہے سٹیپ بائی سٹیپ فولو کرنا ہے اگر آپ بھی چاہتے ہیں اس طرح کی سپنجی رس ملائی اور یہ دیکھیں بلکل جوسی ہے اندر تک جو ہے وہ اس کے دودھ کیا ہے اور سپنج اس کا چیک کریں بہت زیادہ موں میں گل جانے والی تو چلیں پھر دیکھ لیتے ہیں کہ یہ مزیدار سی رس ملائی کیسے بنیں گی بس ملائی کرتے ہیں ایک پین کے اندر میں ڈال دوں گی دو کپ دودھ دو کپ صرف دودھ جائیں گے اور دو کپ دودھ کے اندر آپ لوگ چار مہمانوں کے لئے رس ملائی بنا سکتے ہیں دو سے تین الائچیز ڈال دیں گے موں کھول کے آپ چاہیں تو الائچیز کا پورڈر بھی شامل کر سکتے ہیں اچھے سے مکس کر لیں گے بوائل آنے کا انتظار کریں گے دودھ کو بوائل آ گیا ہے تو اب اس کے اندر ڈال دیں گے چار کھانے کے چمچ چینی چینی جو ہے وہ آپ لوگ اپنی مرضی سے کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں ویسے رس ملائی کے اندر چینی جو ہے وہ زیادہ سٹرانگ ہی میٹھا اچھا لگتا ہے تو وہ میں نے اندر شامل کر دی ہے تو اب ہم نے اسے بوائل دے لینا ہے کویک اینڈ ایزی ریسپی ہے بہت ہی آسان ہے بہت زیادہ آپ لوگوں کے کمنٹس آ رہے تھے کہ آپ ہی ہمیں رس ملائی کی ریسپی سکھا دیں جو بہت زیادہ بجٹ فرینڈلی ہو ایزی ہو اچانک سے اگر مہمان آجائے تو ہمیں بنانی پڑے ہم بنا لیں تو اب میں نے دو کھانے کے چیز میں دودھ لیا ہے آدھا ٹی سپون اس کے اندر ڈال لیں گے ونیلا کسٹر پاورڈر تو اچھے سے مکس کر لینا ہے یہ ایک سیکرٹ جو ہے فارمولا ہے آپ نے ضرور ایڈ کرنا ہے اسے رس ملائی کی خوشبوہ ڈبل ہو جائے گی کلر بہت پیار آئے گا بہت زیادہ مزید کی بنے گی اب ہم نے اچھے سے کر لینا ہے مکس تاکہ اندر لمس بغیرہ نہ بن جائے تو کسٹر پاورڈر ڈالنے کے بعد میں نے اسے ایک بوائل دینا ہے بوائل دینے کے بعد ہم فلیم کر دیں یہ آف دودھ کو آگیا ہے بوائل آگیا ہے فلیم آف کر دیں گے ٹھنڈا ہونے کے لیے ایک سائیڈ پہ رکھیں اب ہمیں چاہیے چار ادد بریڈ کے سلائس تو آپ لوگ اپنی فیملی کے حساب سے اپنے ان کے گیسٹ کے حساب سے کاملیاں زیادہ کر سکتے ہیں جتنی آپ لوگوں کو ضرورت ہو تو چار میں نے سلائس لے لیے ہیں اب اس طرح کا کوئی بھی کٹر لے لیں گے یا پھر کوئی ڈککن ہو آپ کے پاس مسالوں کے ڈککن ہوتے ہیں وہ آپ لوگ نے لے لینا ہے چھوٹے سائز کا لے لیں یا پھر اس طرح کا بڑے سائز کا لے لیں دونوں سائز کی میں آپ لوگ کو کٹ کر کے دکھا دیتی ہوں تو اس طرح سے ہم نے کٹنگ کر لینا ہے اگر نہ بھی آپ لوگ کے پاس ہو تو آپ لوگ نے مسالے کا ڈککن لے لینا ہے بہت زیادہ بڑا ہے تو جب رس ملائی بنیں گی پھول لے گی تو اس سے مزید ٹبل ہو جائے گی تو ہمیں یہ والا سائز نہیں چاہیے میں چھوٹے والا لوں گی تو اس طرح سے میں یعنی کہ اس کے پیس جو ہے وہ کٹ کر لوں گی ایک پریڈ کے چار سلائس آرام سے پیس کٹ کر جائیں گے اس طرح کے اس طرح سے سارے میں کٹنگ کر کے نکال لوں گی تو جو ہمارے پاس کنارے بچے ہیں اسے ہم نے مکسی میں ڈال کے اس کا پاودر بنا لینا ہے یعنی کہ اسے کرمز بنا لینا ہے اب ایک سلائس لیں گے اس طرح سے بیلنسے ہلکا سا بلکل ہلکے ہاتھوں سے ہم نے اسے پریس کر لینا ہے تاکہ پھولنے کے بعد بہت زیادہ جو ہے وہ بڑی نہ ہو جائیں تھوڑا سا ہلکا ہلکا بلکل پریس کر لیں گے بلکل رسملائی کی شیپ میں آ جائیں تو اب میرے پاس ہے ملک پاودر آپ لوگ چاہیں تو ایڈ کر لیں ریسپی میں نہیں ہے ویسے میرے پاس تھا میں بچوں کے لئے یوز کرتی ہوں تو میں دو کھانے کے چمچ شامل کر رہی ہوں ساتھ ہی ڈال دیں گے اس کے اندر آدھا کھانے کا چمچ بادام ہم کٹے ہوئے ڈال دیں گے اور یہ میرے پاس آگا ہے مینگریڈیٹ جو کنارے ہم نے کاٹے تھے تو وہ اس کا پاودر میں نے بنا لیا ہے مکسی میں ڈال کے تو وہ دو کھانے کے چمچ بڑھ کے میں نے یہ شامل کر دیا ہے اگر آپ لوگ ملک پاودر جو ہے وہ نہیں یوز کرنا چاہتے یا نہیں افورڈ کر سکتے نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس کوئی مسئلہ نہیں ہے سیم فلیور آئے گا آپ لوگوں نے ایسے جو ہے کنارے مکسی میں ڈال کے گرائنڈ کر کے وہ چار کھانے کے چمچ لے لینے ہیں بھر کے تو دو کھانے کے چمچ دودھ ڈال کے اچھے سے ہم نے مکس کر لینا ہے تاکہ یہ بلکل ربڑی کی شکل میں بن جائے ربڑی ہماری تیار ہے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک ایک پیس اٹھانا ہے تو اس طرح سے ہم نے آدھا کھانے کا چمچ لگا کے تو دوسرا پیس جو ہے اس کے اوپر رکھیں گے اس طرح سے تو کنارے جو ہیں بلکل ہم نے سیل کر دینے ہیں کنارے آپ لوگوں نے اچھے سے سیل کر لینے ہیں تاکہ جب ہم دودھ کے اندر ڈالیں تو کنارے ان کے کھلے نہ اور بلکل رسملائی کی شیپ آئے اس طرح سے تو کائنلی میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ ویڈیو کو پورا واش کیا کریں سٹیپ بس ٹیپ فولو کیا کریں کوئی بھی مسٹیک ہو جائے پوچھ لیا کریں بعض ایسا ہوتا ہے سمجھ نہیں آ رہی یا پھر مسٹیک کر جاتے ہیں تو وہ پلیز میری ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو پورا واش کیا کریں اور جو فیلنگ بچ گئی ہے تھوڑی سی اسے ہم ویسٹ نہیں کریں گے آپ دودھ کو یہ دودھ تکتیبن تھنڈا ہو گیا ہے اسے ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے تاکہ اوپر جو بلائی آئی ہے وہ اچھے سے اندر مکس ہو جائے تو جو فیلنگ میرے پاس بچی تھی میں نے جو ربڑی بنائی تھی دو کھانے کی چمچ تکتیبن بچ گیا یا ڈیڑھ کھانے کی چمچ تو وہ ہم اس کے اندر شامل کر کے اچھے سے ہم نے مکس کر لینا ہے اسے بہت ہی زیادہ مزے کا فلیور آئے گا بلکل کھوئے ملائی والا تو بہت مزے کی بن کر تیار ہوتی ہے تو اس طرح سے ہم نے اچھے سے کر لینا ہے مکس اور یہ دیکھ مزے دار سا ہمارا جو ہے وہ رس ملائی کا دودھ بن کر تیار ہے تو اب ہم اسے ایک سائٹ پہ کر لیتے ہیں اور ایک ڈیش لے لیں گے اس کے اندر اس طرح سے ہم رس ملائی جو ہے وہ اپنی سیٹ کر لیں گے آپ لوگ کوئی سی بھی لے لیں کانچکی لے لیں تو وہ اس طرح سے سکر شیپ میں ہونا تو وہ زیادہ پھر اچھا لگتا ہے تو اس طرح سے سیٹ کر کے ہم چمچ کی مدد سے اس کے اوپر دودھ ڈالتے جائیں گے دودھ آپ لوگ نے گرم نہیں لینا تھنڈا لینا ہے میں پھر سے بتا رہی ہوں اگر بہت زیادہ گرم دودھ ہوگا تو ہماری جو رس ملائی ہے نا وہ ان کی شیپ خراب ہو جائے گی تو دودھ ہم نے تھنڈا ہی اوپر ڈالنا ہے اب پدام یا پیستے کوچھ بھی لے لیں اسے کانچن کر لیں گے تو مزیدار سی ہماری رس ملائی جو ہے وہ منٹوں میں بن کر تیار ہے اب میں آپ لوگ کو چیکر واہ دیتی ہوں کتنی مزیدار کتنی جوسی کتنی سپنجی یہ بن کر تیار ہوئی ہے اور یہ دیکھیں کتنی زبردست ہے لوک وائز دیکھنے میں بہت زیادہ مزیکی لگ رہی ہوگی لیکن یقین کریں کھانے میں اتنی زیادہ مزیکی ہے اتنی یمی ہے کہ آپ ڈیبے والی جو رس ملائی ہے نا اس کا ٹیسٹ بھولی جائیں گے تو آئی ہوپ آپ لوگ کو آج کی ریسپی جو ہے وہ اچھی لگی ہوگی ریسپی اچھی لگے تھمزد ضرور دیجئے گا نیچے پیارا سا قیمتی سا کمنٹ ضرور کیجئے گا اگر آپ مزید اس طرح کی نئی نئی ریسپی سیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کا ساتھ جوڑے رہیے فرینز کے ساتھ فیمری میمبر کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اور اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے دیکھتے رہے ہیں پنجاب کوکنگ سیکرٹ تھینکس فور وچنگ اللہ حافظ